نبی علیہ السلام اور سعد بن الربی رضی اللہ تعالی عنہ کہ مدینہ کے امیر ترین تاجر تھے امیر ترین انہوں نے کہا ہے عبد الرحمن تو میرا اسلامی بھائی ہے دیکھو کیا ان کا کاروبار ہے یہاں سگا بھائی حقیقی بھائی اپنے حقیقی بھائی کو اس کی ملاس کا حصہ دینے کو دیار نہیں ہے برکتیں کیسے آسکتی ہیں اللہ کی رحمتیں کیسے ہو سکتی ہیں حقیقی بھائی اپنی حقیقی بہن کو ملاس کا حصہ دینے کو تیار نہیں ہے اور یہ سعد بن الربی ہیں عبد الرحمن ان کے بھائی بنائے گئے اسلامی بھائی کہا اے عبد الرحمن اَنَا أَكْسَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالَا مدینہ کے باسیوں میں سب سے زیادہ مال میرے پاس ہے تو میرا اسلامی بھائی بنا دیا گیا ہے فَانْظُرْ شَطْرَ مَالِي فَخُضْ آؤ میرے مال کو دیکھو میرے سارے کاربان کو دیکھو جو جو چیز تمہیں پسند ہے آدھا میرا مال تم لے سکتے یہ تھی ان کی تجارت برکتیں اسی نازل ہوتی تھی فَانْظُرْ شَطْرَ مَالِي میرا مال دیکھو آدھا مال تم لے جاؤ اسی لیے کہ تم میرے اسلامی بھائی بنائے گئے ہیں اور پھر میری پاس دیویا ہے میری جو بھی تمہیں پسند ہے میں اس کو طلاق دے رہتا ہوں تو اسے شادی کر سکتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک دلانی علی السوخ اللہ تیرے مالیں برکتے دے اپنا مال اپنے پاس رکھو مجھے بتاؤں مارکیر کا ہے میں وہاں بزنس کرنا چاہتا ہوں جو عبد الرحمن تہی دامن آیا تھا تہی دست آیا تھا خالی ہاتھ آیا تھا اللہ نے وہ برکتیں عطا فرمائیں ہمارے پر غب کم ہے جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی ان کی چار بیویاں تھی اور ہر بیوی کے حصے میں چار چار ملین مالوں کو ملا چار ملین ایک بیوی کو سولہ ملین صرف چار بیویوں کو مال ملا اور آن کو معلوم ہے کہ بیوی کا حصہ آٹھوہ حصہ ہوتا ہے آٹھوہ حصہ جن کی کل مراز کا صرف آٹھوہ حصہ سولہ ملین ہو اس کی جائدہ کا آپ خود حساب کر سکتے ہیں اپنی وفا سے پہلے پچاس ہزار دینار سب کا کرنے کے حکم دیا اور جتنے بھی اصحابِ بدر تھے سب کے بارے حکم دیا کہ تمام بدری صحابہ کا جتنے بھی زندہ ہیں ہر شخص کو چار چار سو دینار دیے جائیں عثمان بن عف حفان رضی اللہ کہا کرتے تھے کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں لیکن عبد الرحمن کا مال اتنا برکت والا ہے یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جن کی سم سے بڑی خوبی کیا تھی جو ہمارے ہاں فقدان ہیں کہ ان کی تجارت اسلام کے حصولوں کے مطابق تھی رحم اللہم رعا سمحا اذا اشترا و سمحا اذا باع و سمحا اذا اقتضا یہ اسلام کا تجارت کا حصول ہے اللہ اس شخص پر رحمتیں نازل کرے جب وہ بیچتا ہے تب بھی وہ نرمی کرتا ہے غریدار کا فائدہ سوچتا ہے جب وہ خریدتا ہے تب بھی نرمی کرتا ہے بیچنے والے کا فائدہ سوچتا ہے بیچھتا ہے موسیقی